عاطف خان صاحب قومی سیملی کے ممبر جناب اون اباس بپی صاحب ہمارے پی ٹی آئی کے سینٹرل رانوما اور ساؤتھ ریجن پنجاب کے صدر سینٹر بھی ہمارے سینئر سینٹر ہیں اور سٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن ہم لوگ کی آج وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات ہوئی اور وزیراعظم عمران خان صاحب کا ساری اسلامی دنیا کے لیے اور بین الاقوامی دنیا کے لیے خصوصی پیغام شہید اسماعیل حانیہ صاحب کو جو شہید کیا گیا اس کے حوالے سے انہوں نے مغربی ممالک کے لیے میسج دیا ہے کہ مغربی ممالک کا وہ ویلیو سسٹم ان کے وہ موریلٹی کے در گئی جس کا وہ چرچہ کرتے ہیں آپ فلسطین میں دیکھیں غازہ میں دیکھیں وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہے وہاں پہ کوئی بات نہیں کر رہا اور یہاں پہ ایران کی سرزمین پہ حماس کے لیڈر اسماعیل حانیہ صاحب کو شہید کیا جاتا ہے اس کی ہم لوگ پرزور مضمت کرتے ہیں ایسی اقدامات کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں غم و غصہ بڑھتا ہے کہ جہاں پہ انصاف نہ ہو جہاں پہ بین الاقوامی دنیا میں عدل نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل آج وہ ہر قدم غلط اٹھاتا ہے اور اس کو روک تو کرنے والا کوئی نہیں مغربی ممالک کو چاہیے کہ وہ فل فور فلسطین میں امن کے لیے کام کریں اور سارے ممالک مل کے فلسطینیوں کے لیے امن یقینی بنائے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب کا خصوصی پیغام پانچ اگست دوہزار چوبیس بمقام سوابی اور ٹائم چار بجے خان کی پکار عوام کی للکار جتنے پاکستانی ہمارے عمران خان صاحب کے چانے والے ہیں امن کے پہنچے وہاں پہ آپ نے اپنی لیڈر کے خاطر وہاں پہ دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین پارٹی ہے اور یہ آپ نے اپنے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ محبت کا اصلی ثبوت آپ نے دینا ہے انشاءاللہ وہاں پہ ہمارے مذبانان میں وزیراعظم خیبر پخت انخواہ علی امین خان صاحب ہوں گے یہاں پہ میرے بائیں طرف سپیکر قومی اسیملی اسد کیسر صاحب میرے دائیں طرف عاطف خان صاحب شارام خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ ہمارے انشاءاللہ وہاں پہ مذبانان ہوں گے اور بھرپور جلسہ ہوگا ہمارا بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آج جو حباری ملاقات ہوئی ہے اس پہ ایک تو یہ بھی ہمارا توہ ہوا کہ جو الائنسز ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ پندرہ دن کے اندر ہم کوش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک بڑا گرینڈ الائنس بنائیں اور اس پہ ہم تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ پلائیں جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اس رجیم کی خلاب آواز اٹھا رہی ہیں وہ بلچستان کے ہو وہ سن کے ہو وہ خیبر پختنخواہ کے ہو وہ پنجاب کے ہو وہاں جہاں سے ہو اور جو اس وقت روڈ پہ لوگ ہیں جو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں ان سب کو ہمیں کٹھا کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ دو ہفتوں میں جو نے ہمیں بڑا گرینڈ الائنس بنائیں گے نمبر ٹو جو ہمارا جلسہ ہے ایک تو جو مریم صاحب نے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد جو عمران خان کو ناجائز طور پر گرفتار کیا گیا جو کہ ایک سابق کا وزیراعظم ہے جس نے ورڈ کب جیتا جو پاکستان کی ایک بہت بڑی آہ بہت بڑی پرسنلیٹی شخصیت ہے پور دنیا میں جانے والا تو اس کے حوالے سے ہم نے پیسلہ کیا ہے کہ عمران خان اور جو ہمارے سینئر لیڈرشپ شاہمود قریشی صاحب اور دیگر جو پنجاب کے ہمارے لیڈرشپ ہیں اور جو ہمارے آہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے ورکرز ہیں اور خواتین سب کیلئے ہم نے آواز اٹھانا ہے میں تمام ورکر کو سوابی کیلئے دعوت دیتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہو آپ کوئٹہ میں ہو آپ کراچی میں ہو آپ بلدستان میں ہو آپ جو ہے نا کشمیر میں ہو آپ گلگل بلدستان میں ہو آپ پنجاب میں ہو آپ خبر پختنخواہ کی جس علاقہ اس تعلق رکھتے ہوں تو آپ سب کو پہنچنا ہے سن کے لوگوں کو سب کو ہم دعوت دیتے تاکہ ہم بتائیں کہ یہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا یہ ملک جو اے نا سرزمینی بے آئین نہیں ہے یہاں ہم نے زندگی گزارنی آئین کے مطابق گزارنی ہے آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے جنہوں نے جو سب سے زیادہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے کسی طور پر منظور نہیں ہے جو جب اسلامی نے اس حوالے سے اپنا آہ درنہ دیا ہوا ہے ہم اس درنے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں چودی صاحب بہت شکریہ بڑا اچھا سوال ہے اور ابھی جس طرح سپیکر حسد کیسر صاحب نے بھی بات کی ہے تو ہم لوگ ایک تحرین کے تحفظ آئین پاکستان ہمارا اتحاد ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ان کے ساتھ ضرور بات چیت ہوگی کیوں نہیں موقف ان کا بالکل درستہ ہے آج بھی وزیراعظم صاحب نے کہا ہے اور ہمارا موقف ہمارا سٹینڈ سارے الائنس کے ممبرز کا جماعت اسلامی کا یہی ہے اور اس میں سوری ایک بات میں بتا دوں کہ یہ بجلی کے کیونکہ میں خود پاور منسٹر انرجی منسٹر رہ چکا ہوں ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی شبیل فراد صاحب نے اور میں نے اور شیخ اکرم وقا صاحب نے واضح طور پر بتا دوں بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہو رہے یہ اس وقت پیپس پارٹی اور بالخصوص مسلم لیگ نون نے جو پاور پلانٹس لگائیں یہ کپیسٹی پیمنٹس مہنگے داموں لگئے ہیں غلط ہے گئے ان کی غلطی ہے اور اور مسئلہ پھر وہیں پہ بات آئیں گے کہ آصف علی زرداری کو دیکھیں کہ آپ کا اٹھاسی کروڑ روپیہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا ہے آپ کا شابہ شریف کے وزیراعظم ہاؤس کا دیکھیں اور آپ ان کے فورن ٹریپس کا دیکھیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے خرچے کم کیے تھے یہاں پہ ابھی یہ پھر بڑھا رہے ہیں عوام کے اوپر ٹیکسز اور بوجھ اور اپنے لیے مزے یہ فرق ہوتا ہے یہ بتائیں گے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے گئے ہو تیار ہے وہ اپنا نمائنہ مقرر ہے آج آپ لوگوں کی سینئر لیڈرشپ کی ملقات ہوئی ہے ان پالیسی لائن دی گئی ہے کہ آخرین مزاقرات کو آگے کس طرح بڑھائیں گے آپ لوگ نہیں ایسی کوئی بات آج ہماری احساس نہیں ہوئی ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے واضح کیا ہوئے سب سے پہلی بات اسی مقام پہ پچھلے جمعرات کے دن بھی بات ہوئی میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی ہمارے ساتھیوں نے ستکیسر صاحب میرے ساتھ تھے باقی ساتھی تھے واضح طور پہ ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہے نوے فیصد عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے فوج عوام میں سے ہوتی ہے فوجی باو سیٹوں کا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس نے انگریزی میں کہا what is the army the army is in people in uniform یعنی کہ فوج کیا ہے آپ عوام کو وردی پینا دیں تو وہ آپ کی فوج ہے تو لہٰذا فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان مسلم لیگ نون یہ لوگ اپنا فاصلہ بڑھا رہے ہیں وجہ کیونکہ انہوں نے ان کے مقاسے جو ہیں وہ کرپشن ہے انہوں نے اپنے اینارو لے کے یہ لوگ آئے ہیں دواز شریف کو دیکھیں جب تک جسٹس بنجال تھے وہ ملک میں واپس نہیں آیا جس وقت چینج چیف جسٹس چینج ہوئے قاضی فیض ہی سا ہے تو وہ ملک میں آئے اینارو لے کے جائے نا اپنے کیسز ختم کر کے آئے یہ فرق ہے آپ لوگ ایک طرف سے چلسے کر رہے ہیں ظاہری بات ہے آپ نے کہا کہ سمیت تمام اسی راق کے لیے رہائی کے لیے ہم عباد اٹھائیں گے آپ کی جو اس طرح کی عادت جیلوں سے باہر ہے ان کے پر سب سے بڑا الزام ہی ہوتا ہے آپ لوگ اقتدار میں ہیں آپ انشنل لیڈر ہیں سٹیٹرز انجائیتر ہیں لیکن آپ لوگ عمران حان کے لیے کچھ نہیں کر سکے ان کی رہائی کے لیے لیکن یہ بڑا آسان ہے یہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہیں یہ ڈیالا جیل کی دیواریں ہیں یا تو آپ کہیں کہ لوگ راکٹ لانچر لے کے تو یہاں پہ حلہ بولیں جیل پہ نکال کے لے جائیں وہ تو دوسری بات ہے قانونی طور پہ اس وقت آپ سی جے اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق ہوگے سی جے آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ قاضی فائز عیسیٰ اور لوگ کسی نہیں سننا چاہیے وزیراعظم عمران خان کا ان کی اہلیہ جو ہیں سنینہ صاحبہ انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب اور آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آرٹیکلز لکھے بیانات دیئے ان کو اس پروسس میں نہیں ہونا چاہیے اور ابھی تک سی جے آمیر فاروق صاحب کو ابھی تک وزیراعظم صاحب کا میرے خیال ہے ترشخانہ کا کیس ہے انہوں نے سنے ہی نہیں ان کو سننا چاہیے یا پھر وہ کسی اور جج کو دیں اور وہ سنے اور اس پہ صحیح جو حق کا فیصلہ ہے وہ ہونا چاہیے تو لہٰذا جوڈیشل پروسس میں بشرا بی بی کا دیکھیں ان کا ترشخانہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو کیوں لکھا گیا ہے اسی اڈیالا جیل کے سامنے ہمارے سینیٹر حضم خان صفاتی صاحب اور میں خود آئے تھے آپ موجود تھے اس وقت چودری صاحب رات کو پانچ پانچ گھنٹے ہم لوگ یہی پہ کھڑے رہے ہیں کیا پتہ لگا دوسرے گیٹ پہ آپ کی نائب کی ٹیم آئی حاضری ڈال کے وہ لوگ چلے گئے انہوں نے پھر اریسٹ کر دیا یہ ربکار ہمارے ہاتھوں میں تھے ہمارے وکیل کو انتظار پنجوتہ صاحب کو اڈیالا جیل کی ایڈمنسٹریشن میں اور یہاں کے اندر ایک کرنیل اور میجر ہے انہوں نے وہاں پر ان کو یہ غمال بنایا ہوا تھا یہ کوئی انسانیت ہے تو لہٰذا جسٹس سسٹم کو ان کو یہ چاہیے کہ صحیح قسم کا جسٹس کریں ابھی ہمارے جو ساتھی ہیں اڈیالا جیل میں اور باقی جگہوں میں ان کو رکھا ہوا ہے ابھی بھی فیصلہ محفوظ ہوا ہے ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ ہیں رعوف حسن صاحب ہے رعوف حسن صاحب ضریفل عمر شخص ہے ان کو سی ڈیڈی کے تحویل میں دی مدد وہاں پر رکھا ہوا ہے کیوں کیونکہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ کسی کو انہوں نے تین لاکھ روپے دیا تھا کہ بارونی مواد پی ٹی آئی کے اپنے دفتر کے اندر رکھے ہو یا خدا کا خواب کرو کوئی اکل کرو اتنے بھی ڈفن نہ بنو نا کم کم بنو بنو تو کم بنو ذرا اچھے سر پانچ ناری کو آپ سوابی میں جنسہ کرنے چاہ رہے ہیں پھر آپ نے کہا کہ آپ کے پی اور پیجاب کے بارڈر پر آپ جنسہ کریں گے آپ کے کارکنان جو ان کی کرتاریوں کا دوبارہ سے سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے آگے آپ کے بڑی قداد میں کارکن جو ہے وہ چلوں بھی ہیں آپ اپیل بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ایک منڈیٹ واپس کہہ جائے کارکنان کی رہائی نا صرف نا صرف کارکنان لیڈرشپ خلاف میرے خلاف خود میرے خلاف وارنٹ گرفتاری ہیں پچھلے دن ہمارے ایمینے حاجی امتیاز آپ کو اندازہ لگائے ان کو پہلے انٹیلیجنس ایجنس ابھی میں نام لوں گا تو پھر میں نام لینے سے مجھے کوئی نہیں ہے پر آپ خود اس کو وہ سنسر کرنا شروع ہو جائیں گے تو میں انٹیلیجنس ایجنسیز میں کہہ دوں گا انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے ٹکر ماری وہ اپنی والدہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے ٹکر مار کے ان کو وہاں پہ انہوں نے نکالا اور سی ٹی ڈی کے پاس اپنا انٹی کرپشن کے پاس رکھا یہ سارے ہمارے یہ حافظ فرد صاحب موجود ہیں ان کے خلاف اس کے پرچے انٹی کرپشن کے ساروں کے خلاف ہیں اور پھر حاجی امتیاز صاحب کو انہوں نے دو دن پہلے یہ ہم نے پروڈکشن آرڈر کے لیے بھی عاطف خان صاحب اور انہوں نے سارے سپیکر کے باز گئے کہ پروڈکشن آرڈر کے ذریعے نکالیں اگلے دینی انٹیلیجنس ایجنسیز کے یا کسی بھی لوگوں نے جا کے وہاں پہ جناب یہ کاروائی ڈال دی کہ پولیس کی تیویل سے ان کو اغوا کر کے نکال کے تو غیب کر گئے کہ جی ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کی یہ کوئی اکل واری بات ہے کوئی آدمی مانتا ہے اس چیز کو سیم سکرپٹ ہے جو مونہ سلائی کے مینجر کو سوہل کو کیا گیا تھا وہ اسکرپٹ منڈی باؤدین کے ہمارے موزیز ایمن نے پہ وہ اسکرپٹ کا ریپلیکہ کیا گیا ہے وہ میں نے سپیکر قومی اسیملی کو یہی بات کہی تھی کہ جی یہ آپ نے ہر صورت میں منظور کرنی ہے بہت شکریہ کیونکہ